کیسے ہیں آپ امید آپ اچھے ہوں گے آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزیگی میکرونیز اور یہ بنائیں گے ہم ٹماٹو ساوس کے ساتھ تو اس کے لیے ہمیں چاہیے دو جگ پانی اس میں ڈالیں گے ایک بڑا چم جو ہے گھی کا یا دو ٹیبل سپون آپ گھی اس میں ڈال سکتے ہیں دو ٹیبل سپون اس میں ہم ڈالیں گے نامک اور پانی کو بائل کریں گے جب یہ پانی بائل ہونے لگے تو ہم اس میں فل پیکٹ میکرونیز کا ایلوہ میکرونیز ہیں وہ میں نے ایک پیکٹ اس میں ڈالنا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے اس میں ایک پیکٹ ڈال دیا ہے اور اب ہم اس کو حلاتے رہیں گے وقفے وقفے کے ساتھ ورنہ یہ پتیلے کے ساتھ چپک جائیں گی میکرونیز بنانے کے لیے اچھا ہی ہوتا ہے کہ کھلا پانی ڈالیں کھلا برطل لیں کیونکہ یہ بائل ہوتا ہے تو نیچے گر جاتا ہے اس لیے بڑا اور کھلا برطل لیں کھلے موہ لے لیں تو زیادہ بہتر رہے گا تو اس پتیلے میں یہ میں بنا رہی ہوں اس کو وہ مسلسل حالاتے رہیں تاں کہ یہ چپکنی گھی ڈالنے کا فائدہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ واش کرنے کے بعد بھی اچھی طرح دھونے کے بعد بھی سٹین کرنے کے باوجود یہ چپکتی نہیں ہے یہ سٹینر میں نے رکھ دیا ہے سنک کے اندر اور آپ میں اس کے اندر پانی اس کا نکال رہی ہوں اور پھر مکرونیز اس کے اندر سٹینر کے اندر ڈال دیں گے اوپر سے فل پانی کھول دیں گے تھنڈا پانی ہے اور یہ اچھی طرح اس کو واش کریں گے ہاتھ کے ساتھ چاروں طرف اس کے پانی پہنچ جائیں اور اس کو دھویں اتنی دیر اس میں پانی ڈالتے رہیں جہاں تک یہ بالکل تھنڈی تھنڈی نہ ہو جائیں اور علیدہ علیدہ نکری نکری سی نہ ہو جائیں اگر اچھی طرح نہیں دھویں گے تو اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں آئے گا مکرونیز کا جو اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے بغیر دھویں وہ اچھا نہیں ہوتا کھانے کا مذہب ہی خراب کرتا ہے تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم اچھی طرح دھولیں اچھی طرح دھولیں کے بعد اس کو خشک ہونے کے لیے رکھ دیں تاکہ اس کا پانی اچھی طرح سٹین ہو جائے ایک ساوس پہن لے لیتے ہیں اس میں ڈالیں گے دو گلاس پانی اور دو گلاس پانی کے اندر ہم ڈالیں گے تقریباً بیس بائیس جوے لہسن کے لہسن کے ان جوہوں کے ساتھ ہم اس پر ڈالیں گے چار لونگ یہ بڑے بڑے لونگ ہے تو میں نے چار ڈال لے ہیں اگر چھوٹے سائز کی ہوں تو آپ کام از کم چھ سے آٹھ ڈالیے گا دو میں نے اس میں سوز الائچی ڈال دی ہیں اور دو بڑے بڑے سائز کے ٹیماتر ڈالیں گے اگر آپ کے پاس چھوٹے سائز کے ٹیماتر ہوں یا میڈیم سائز کی ہوں تو پھر تین ڈالیں چھوٹے سائز کی ہوں تو کام از کم چار ٹیماتر ڈالیے گا ایک پیکٹ میکرونیز کے لیے اس کو میں ڈالیں گے ایک چمچ نمک لیکن وہ تب ڈالیں گے جب یہ خاپ بوائل ہو چکے ہوں گے تو یہ بوائلیں گے اس کا دیکھیں اس کا کلر دیکھیں بلکل چینج ہو گیا ہے اس میں لیسن کا چھوٹی الائچی کا اور اس کا جو لونگ ہے ان کا کلر آتا جا رہا ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو گیا یہ آدھا بوائل ہوئے تو میں نے ایک چمچ اس میں نمک ڈال دیا ایک چمچ ایک ٹی سپون کہہ سکتے ہیں آپ اسے جب میں نے نمک ڈال ہے یہ دیکھیں چھلکا اترنے لگا ہے یہ تقریبا تقریبا ہمارا بندہ جا رہا ہے اتار دیں اس کو چھولے سے اور اس کو ذرا ٹھنڈا ہونے دیں آسانی سے چھلکا اتر جائے گا ہاتھ سے اتار دیں فوک ساتھ اتار دیں یہ دیکھیں چھلکا آسانی سے اتر رہا ہے اب ایک بول لیں اس کے پر سٹینر کو رکھیں اور اس کو سٹین کر لیں پانی ہمیں علیدہ کر لینا ہے اور باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ علیدہ ہو جائیں گی ان چیزوں کو ہم میش کریں گے اور میش کرنے کے بعد اسی پانی کو دوبارہ اس کے اندر سے گزار کے تو ہم اس کا سوس بنا لیں گے اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں یہ ساتھ کرنے کے بعد اس کو واپس اسی سوس پین میں میں نے ڈال لیا ہے اب اس کے اچھی طرح دوبارہ اس کو دبائیں گے تاکہ یہ اچھے سے مکس ہو جائے اور اس کی جو مکسنگ ہے اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ سارا سوس کے اندر آ جائے یہ دیکھیں اب ہم اسے یہ ہمارا ریڈی ہو گیا اب ہم اس میں وہ پانی جو ہم نے سٹین کیا تھا وہ اس میں دوبارہ ڈال لیا ہے اور اس کو اچھی طرح مکس کریں گے کر لیتے ہیں مکس کرنے کے بعد اس کو ایک دفعہ پھر سٹین کریں گے اور جو پانی ہمیں مل جائے گا وہ ہم میکرو نیز کے لیے یوز کریں گے ہمارے پاس بہت ہی مزے کا بہت ہی اچھا جو ہے وہ ٹیسٹ والا ریڈی ہو جائے گا اس کے بعد اس کو اچھی طرح دبائیں اس امیزی کو تاکہ اندر سے سارا جو مزے کا مادہ ہے وہ نکل آئے اس کے اندر اور یہ دیکھیں یہ ہمارا ٹوپاٹو ساس ٹیڈی ہو گیا ہے اس سے آپ بلکل ایک نیز آئے کی کی میکرو نیز بنائیں گی اور یہ بہت ہی مزے کی بنائیں گی اس کے بعد ہم اس میں ڈالتے ہیں دو چمچ ریڈ چیلی ساوس دو چمچ سویا ساوس کے اور دو ٹیبل سپون اس میں ہم ڈائلیں گے سفید سرکہ اور ان سب کو ہم اچھی طرح اس میں مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اس میں سفید مرچ کالی مرچ نہیں سفید مرچ ایک ٹیبل سپون ہم اس میں ایڈ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ سفید مرچ وہ بھی ہم نے اس میں ڈال دی ہے اس کے بعد اس میں تھوڑا نمک بھی ہمیں چاہیئے کیونکہ دھونے سے میکرو نیز کے اندر سے سارا نمک نکل جاتا ہے تو ہمیں نمک بھی چاہیئے یہ آپ اپنی چوائس کے مستابق ڈال سکتے ہیں ایک بھڑی شملا میرچ ہے وہ میں نے کار دی ہے اور جو بندگو بھی خاف پھول ہے اس کا وہ بھی میں نے اس کو کار دیا ہے جو چکن ہے یہ اپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں ویسے باقی میکرو نیز آپ بغیر چکن کے بھی بنائیں اسی طریقے سے تو بھی بہت مزے کی بنے گی میں اس میں تقریبا یہ آدھا کلو سو تھوڑا کام ہی ہے چکن کہہ سکتے ہیں دین سو گرام اس میں چکن ڈال رہی ہوں یہ بہت باریک نہیں کر رہی تھوڑی سی سلائس کے صورت میں اس کو کار کھولیے گو بھی اور شملا مرچ کو آپ فرائی کر سکتے ہیں باقی پروسس وہی رہے گا لیکن میں چکن ڈال رہی ہوں تو میں پہلے چکن کو فرائی کروں گی میں اس کو اتنا فرائی کرنا ہے کہ تھوڑی ریڈ ریڈ سی ہو جائیں گی لیکن اندر سے یہ جوسی ہی ہے یہ بلکل سخت نہیں ہے بلکہ بہت سوفٹ اور مزے کی ہے اس میں میں نے مکویرہ نہیں ڈالا اس کو ایسے ہی فرائی کر لیا یہ بلکل ہمارے کام کے مطابق ہو گئی ہے اب اس میں کٹی ہوئی لمبے سائز کی سلائس میں کٹی ہوئی جو شملا مرچ تھی اگر آپ چاہیں تو اس میں کوشش کریں کہ یہ تھوڑی تیز آگ پہ ہو تاکہ اس کا پانی نہیں نکلے آب اس میں ڈال دی ہے آدھ آدھ جو پھول تھا بندگو بی کا وہ میں نے اس کو کٹ کے ڈال دیا یہ بہت باریک نہیں ہے سلائس کی صورت میں موٹا کٹی ہوئی بندگو بی ہے ایک تاکہ یہ تقریبا آدھ آدھ آس باقی رہ جائے گا یہ بہت مجھے بنے گا تقریبا پانچ منٹ کے اندر ہمارے مقدار میں باقی رہ جائے گا اس سے جو گوشت ہے اس کے اندر بھی میں مکرونیز کو ایسا ایسا کر کے ڈال دیں گے اور اچھ کیچپ میں ڈیش آور کرنے کے بعد اس میں ڈال لوں گی تاکہ ہار کوئی اپنی پسند کے مطابق مایونیز اور کیچپ کا استعمال کر سکے بچے یا بڑے کچھ بھی مایونیز یا کیچپ کا بلکل استعمال نہیں کرتے میں نے اس کے ڈیش آور کی ہے اور اپنی حساب کے مطابق کیچپ اور مایونیز ڈالی امید ہے میری ریسپ آپ پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں پھر ملیں گے ایک نئی اور مزے کی ریسپ کے ساتھ اپنا خیال رکھیں